مرکم جی یہ آپ کو میں چار کڑے کی جوڑیاں ہیں اور ان کے الگ الگ وزن بھی بتاؤں گا اور پرائز بھی آپ کو منشن کر کے بتا دوں گا کہ آپ نے کس طریقے سے اس کے پرائز نکالنے ہیں یہ چاروں کا وزن کرتے ہیں الگ الگ اور آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تو یہ والے کڑے آپ دیکھیں یہ ڈیزائن ہے اس کا ڈیمینڈ کٹنگ اس کی چھوٹے چھوٹے ڈیمینڈ بنے ہوئے ہیں اس کے اور اس کو ہم کہتے ہیں مو والے کڑے مسورہ کڑے اور یہ جیسے وہ چیہ ہوتی ہے نا بریسلٹ سٹائل کڑی سٹائل وہ والی ہے تو اس کا وزن چیک کرتے ہیں اب نیکس چیک کرتے ہیں جی نیکس یہ والی جوڑی کا وزن چیک کرتے ہیں اس کا کتنا ہے اور یہ ڈیزائن ہے جی اس کا آپ کے سامنے یہ یہ ہو گیا جی اس کا ڈیزائن اور اس کا وزن ہے جی انتیس گرام اس کا وزن ہے دو تولے چار ماشے اچھا جی اب نیکسٹ دو جوڑیاں ہیں یہ وزن میں تھوڑا کام ہے یہ تقریبا دو تولے کے راؤنڈ آئے گی یہ پہلے آپ ڈیزائن دیکھ لیں یہ اس کا ڈیزائن ہے اور یہ اس کا وزن ہے جی وزن ہے اس کا دو تقریبا تائیس گرام نو سو بیس میلی دو تولے کی تقریبا یہ بنتی ہے اچھا جی اب لیے لاسٹ ہے اس کا بھی چیک کر لیتے ہیں یہ ڈیزائن پہلے یہ اس کا ڈیزائن ہے یہ دیکھیں یہ بھی تقریبا دو تولے کے راؤنڈی ہے کیونکہ اس کی چھڑائی پہلے والے دو جوڑیاں سے کم ہے یہ دو جوڑیاں کم چھوڑی ہیں اور دو زیادہ چھوڑی ہیں اس کا وزن ہے جی چھوڑیس گرام ایک سو بیس میلی اور دو تولے چھے تقریبا دو تولے کی تقریبا یہ بنتی ہے پرائز ہم نکالتے ہیں جی پرائز کا طریقہ یہ کہ دو لاکھ چھتیس ہزار پانچ سو چھوڑیس کارٹ گولڈ کا ریٹ ہے اس کو کریں گے تقسیم چھوڑیس زرب اکیس تو یہ ہمارا نکال ہے جی تقریبا دو لاکھ چھے ہزار نو سو رپیہ ہمارا تولے کا ہم اس کو کرتے ہیں پہلے گراموں میں تقسیم گیارہ شارعہ چھے چھے چھار اور یہ بن گیا جی ہمارا تقریبا ستارہ ہزار سات سو اکتالیس رپیہ فی گرام زرب چوبیس کریں گے تو چوبیس گرام والی ہماری جو جوڑی بنے گی تقریبا چار لاکھ پچیس ہزار سات سو ستانوے کی بنے گی اور اسی طرح آپ نے جو اٹھائیس گرام کی اس کو زرب اٹھائی کریں گے تو آپ کا یہ ریٹ نکل آئے گا تو یہ ہے جی طریقہ اس کے پرائز نکالنے کا بھی 21 کرٹ کا میں نے نکالیا اب باقی پالش مزدوری اس میں ایڈ نہیں کی